بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینہ فوڈ سیکرٹس مینہ فوڈ سیکرٹس مغز 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 مقبض مغز مغز ایلائچی اور پتی میں ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ میں پین لے لیا اور پین میں میں ڈالوں گی دیسی گی مغز بنانے کے لیے سب سے پہلے دیسی گی چاہیے تو یہ دیسی گی کا استعمال کرنے لگی ہوں آپ چاہیں تو آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کوکنگ آل یوز کرتے ہیں گھر میں وہ آپ ڈال دیں گی ڈالڈا ڈال دیں جو بھی آپ چیز یوز کرتے ہیں میرے پاس دیسی گی تھا میں نے دیسی گی لے لیا اور یہاں پہ دیسی گی میں میں ایڈ کر دوں گی مغز یہ دیکھئے یہ مغز اس میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ساتھ ساتھ بونتے رہیں گے اس کو چھوٹا چھوٹا کرتے رہیں گے اور اسے بونتے رہیں گے یہ دیکھئے ایسے ہم نے اس کو پکانا ہے بہت مزے کی بنتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے آپ کو بھی حوپس ہو کہ پسند ہوگی جن لوگوں کو پسند ہوگی تو وہ اس کی ریسٹی دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بنتی ہے ہم نے اس کو باری باری کرتے جانا ہے اور اس کو پکاتے جانا ہے سائل میں کہ یہ اپنا پانی بھی چھوڑے گی اس میں یہ گل بھی جائے گی اور ساتھ ساتھ بنائی بھی اس کی ہوتی رہ گی ہم نے وہ سلسل اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں الائچی لے لوں گی آپ کے لئے کہ یہاں پہ میں ڈال دوں گی اس میں ہوں پا ان کی پانی میں دیکھے اور یہاں پہ پہ ساتھ جو ہے وہ پتی جائے گی اس میں میں دو کپ چائے بنا رہی ہوں تو میں نے ایک کپ پانی رکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس میں میں پتی ایڈ کر رہی ہوں دو کپ چائے میں میں ڈالوں گی ٹری ٹیبل سپون پتی ٹھیک ہے 3 ڈیب سپور پتی ایڈ کر دی اور لائچیڈ ڈال کے اب میں نے اس کو کر دینا ہے کبر یہاں پر مزیدار سے چاہے رہی ہو رہی ہے اور یہاں پر ساتھ ساتھ محض کو بھونیں گے تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے اب تھوڑی تیز آنچ میڈیم آنچ کر کے اس کو ہم نے بھون لینا ہے اچھے سے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا کے انگریڈینٹس ایڈ ہوں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے اچھے سے میری جو چائے اس کو عبال آ گیا اس میں اچھے سے پتی کی اور الائچی کی خوبو جو ہے وہ رج بس گئی ہے تو یہاں پر میں اس میں اب ایڈ کر دوں گی ایک کپ دود ایک کپ میں نے پانی رکھا تھا اور ایک کپ دود دیا میں نے اس میں اور اب ہم اس کو پکنے رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ پہلے تیز آنچ پہ ایک بوائل آنچ دیں گے اور جب ایک بوائل آ جائے گا اس کو الکی آنچ پہ میریم آنچ پہ سلو ٹو میریم پہ لگ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ پکتی رہے اور اس میں ساری جو فلیورز ہیں لائچی کے پکتی کا وہ ایڈ ہو جائے تو اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق چینی ایڈ کر سکتے ہیں شگر ایڈ کرنا چاہے شکر ایڈ کرنا چاہے جو چیز بھی آپ ایڈ کرنا چاہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں پر یہاں پر میں ڈالوں گی شگر میں ڈالے میں ایک۔ کوپر میں ڈالوں گی چھپ ہیڈ کھڑ دیں گی شگر 3 شب ٹھیکہ ڈال ، جمانیز میں شگر ایڈ کر دیں گی اور اب ، ہم اس کو کھڑا کریں دی خیشک کہ یہ واxکل کریں خیشکے اچھے ص HELP آچ ت یعید ہسے تاکس کو ایک بائل آجائے یہ وہ پہ میں دیکھری رہا ہیں مغل پیٹھنے میں بھی چمل چلا رہی ہوں ایسے اس کو باریک کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اب اس ٹیٹ پہ جہاں پہ یہ جو ہے آئل میں دیسی گھی میں تھوڑی سی باریک ہو گئی اس کو بھرک باریک کر دینا ہے تو باریک بھی ہو گئی ہے اور یہ اچھے سے بن بھی رہی ہے اس کا پانی جو ہے وہ درائی ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ ایٹ کر دیں اس میں نمک ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے پینک سال سے میں نے پاس ایٹ کر رہی ہوں ہس پہ ضرور ہے جتنا آپ کھاتے ہیں نمک ایٹ کر دیں گے اور یہ ہی پہ ہمیں ایٹ کر دیں گے کالی میریچ یہ دیکھئے اس کو اچھے سے آپ کالیں گے مکس کر دیں گے اس کی بنائی تب تک نہیں ہے جب تک یہ آئل نہیں چھوڑ دیتی یہ خود بھی ایسے آئل ہی اکتی ہے اور ہم نے دیسی گھی بھی ڈال دیا ہوئے یہ دیکھئے اس کو اس طرح آپ نے بونتے رہنا ہے جب تک اس کی سمیل بھی ختم ہی ہو جاتی اور جب تک یہ آئل نہیں چھوڑ دیتی تب تک ہم اس کو اسے بونتے رہیں اور اس کو باریک کر دیں گے یہ بلکل باریک اچھی لیتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے مزردار سی یہ دیکھئے یہ دیکھئے جنروں کو بہت پسند ہے وہ ویسے بھی کھاتے ہیں ہوتل پر جا کے لیکن اگر آپ ناشتے میں کھائیں تو ناشتے میں پراتھوں کے ساتھ بہت زبردار سیس کی ریسپی یہ دیکھئے آج ہم بنا رہے ہیں مغز اور ساتھ ہی چائے بنا رہیوں میں اور ساتھ ہی آپ کو میں پراتھا بھی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ مزردار سا پراتھا بھی بناتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے چائے بھی پکنی ہے یہاں پہ چائے بھی پکنی ہے لیکن ایس کو گوال آنے والا ہے یہ دیکھئے درسی مکش ہے بن کے تیار ہو چکے ایل چھوڑ دیا ہوا یہ آپ پر نظر آرہ ہوگا ایل چھوڑ دیا ہوا ہے اب یہاں پر شروعہ ایڈا ایڈا اگر آپ اپنے مدیونی ہوئے anytime و جا بھی ایک اپنی لیو جانتے ہیں اگر آپ اپنے مدیونی خوشی کو اک scores دیجنلی ہوئے اپنے مدیونی فرنی سوگوٹی میں اپنے فرن کے اپنے انڈا اڈ کر دیئے ہے اگر آپ اپنے فرن اپنے فرن نچایے مدیونی رہے ہیں اپنے اپنی اپنے فرن رہے ہیں ویدیں گے اور اس کو اپنے فرن رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے میری چائے بھی ریڈی ہو چکے اس کو بھی بوائل آ چکا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو بھی تھوڑا سا پکائیں لی بھی دیکھیں اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ تقریبا پانچ چیئے منٹ ہو چکے ہم نے تین چار منٹ اور پکانا ہے تاکہ اچھی سے اس کا کچھا پنچ آئے کبکل ختم ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پانچ منٹ اور پکانا ہے یہ بہت مزید کی چائے اس کا بنتی ہے اگر آپ ڈام کے بنائیں تو یہ بہت اچھی ایک ٹیپک ہے اگر آپ چائے کو کور کر کے بنائیں گے تو آپ کی چائے بہت یونیک سی بنے گی اور یہاں پہ یہ دیکھئے ہم نے ایک ڈالہ سے اس کو جلدی سے اس طرح سے مکس کر دیں گے اس میں پکا دیں گے ساری یہ دیکھتے ہیں ہم نے اس طرح سے پکانا ہے آپ یقین کریں آپ اس طرح سے یہ میری ریسیپی کو پالو کریں گے تو آپ کو جو لوگ مغز کے شوقین ہیں یا جو لوگ مغز شوق سے کھاتے ہیں ان کو یہ میری ریسیپی بہت اچھی لگے گی اچھا ایک تو اس کا یہ طریق ہے ایک طریق ہے اس کا اور ہے بنانے کا اس میں تھوڑا سا مسالے کے ساتھ جیسے ہوتلوں میں بنتی ہے وہ مسالے کے ساتھ بنتی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کسی اپنی نیکس ریسیپی میں مسالے والی مغز بنا کر دکھاؤں گی جو آپ ہوتلوں میں ریسٹرینٹ میں کھاتے ہیں وہ کیسے بنتی ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ اس میں ساتھ مسالہ رکھا جاتا ہے تو وہ بنتی ہے یہ والی جو جس طرح میں نے بنائی ہے یہ سمپل ریسیپی یہ گھروں میں ہم لوگ جس طرح بناتے ہیں تو اس طرح سے بنا کر کھاتے ہیں تو چلیے اب انشاءاللہ میں نیکس ریسیپی میں آپ کو بنانا سے کھاؤں گی مسالے والی مغز تو آج کے ماری یہ ریسیپی تیار ہو چکی ہے یہاں پہ ہم فلیم کو کر دیں گے آپ ہماری چائے بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ہماری مغز بھی پک چکی ہے بلکل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ چائے بھی ریڈی ہو چکی ہے تو چلیں آپ پراتھا بناتے ہیں جی تو یہاں پہ یہ میں نے ایک پیڑا لے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھے کو میں نے پیڑا سا بنا لی اور اس کو اب یہاں پہ میں بیل دوں گی اور بیل کے پھر آپ دیکھئے گا کہ میں اس کو کیسے چکور پراتھا بنانا سے کھاؤں گی آپ کو اس کو تھوڑا سیسے بیل دیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اس ٹرمپ سے بیل دیا اور اب یہاں پہ میں اولیوائی لیوز کر رہی ہوں یہ آپ ڈالب گی ، دیسی گی جو بھی یوز کرتے ہیں۔ کوکنگ آئل اپنا گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایسے آئل آپ ڈال دیجئے اور اس کو اس سارا پھیلا دیجئے یہ دیکھئے اب یہاں پہ آپ اس کو کر لیں گے اس طرح سے ایک فولڈ ایسے دے دینا ہے ایک فولڈ ایسے دے دینا ہے اس کو یہ دیکھئے ایک فولڈ ایسے دے دیں گے ہم اور ایک فول ایسے دے دیں گے تو یہ ہمارا چکور پر اٹھے کا پیڑا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے اب یہاں پہ اس پر لگا دیں گے تھوڑا سا خوشکہ خوشکہ ڈال دیں گے یہاں پہ اور اس کو اچھی سے بیل دیں گے چکور پر ہمیں یہ دیکھئے وہاں پہ ہم نے توا گرم انہیں رکھ دیا ہوئے بس یہ چکور ایسے میں بناؤں گی اس کو اپنی طرح سے بیل نہ ہے کہ اس کی شیپ خراب نہ ہو یہ دیکھئے یہ سمپل آٹے کا میں بنا رہی ہوں جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں آپ چاہے تو ملٹی گرین سے بھی بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ تو اس کو اپنی چکور جو ہے وہ بیل دی ہے اور یہاں پہ اب میں اس کو ڈال دوں گی توے پر یہ دیکھئے اپنی چکور سا اور یہاں پہ ہم اس پہ ڈال دیں گے آئل توے کو اپنے اچھے سے گرم کر لینا ہے یہ دیکھئے اور یہ جیسے ہی ہوتا ہے ہم ٹرن کریں گے اس کو اچھے سے کلر لائیں گے دونوں سائٹ سے اور یہ ہمارا چکور پراتھا آج کا ریڈی ہو چکا ہے ساتھی میں نے انڈا بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہے یہاں پہ تو انڈا بھی جو ہے ہاف وائل کے لیے آپ تکریباً ٹو منٹ دیا کریں ہاف وائل ایک کے لیے اور یہاں پہ میں نے ساتھی پراتھا ڈال دیا دونوں سائٹ سے آپ نے سوچے طرح سے ریٹ کر دینا ہے آئل میں تو یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو اس سائٹ سے بھی اچھے سے اس سب کھا پہ آپ نے ریٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھئے دوسرے سائٹ سے بھی ریٹ ہو چکے تو یہ لیجئے آج کا ہمارا پراتھا بھی چکور پراتھا بھی تیار ہو چکے تو ہاپس ہو کہ آپ کو آج کی میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی تو اگر آپ اسی طرح سے میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو آپ میرے چینل کو شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے مجھے کمنٹ کرنا نہ پھولیے تو ابھی میں آپ کو سائٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ